تو پہلے اللہ نے کسے رکھا محبت کو آپ نے پہلے نمبر میں کسے رکھ دیا محبت کو حافظ پر ایسا حسن کچھ چاہیے ایسا ہی ہوتا ہے جب کسی باپ کا جوان بیٹا کس سے محبت کر لیتا ہے تو کچھ مول کی کے پاس آکے کہتا ہے کہ کچھ کابیز لیتی ہے کیا ہو گیا بچے کا دماغ خراب ہو گیا اے جوانو یہ جملے ہوتے والدین کی بچے کا بھلا خوبصورت احساس سے بھی کسی کا دماغ خراب ہو سکتا ہے خوبصورت احساس سے تو صحت بنتی ہے پھر دماغ کیسے خراب ہو رہا ہے ابھی بھی صاحب سن لیجیے گا ابھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا واپس کہہ رہا ہوں مذہبوں سے مذہب کے ساتھ صرف اپنے جوانوں کو ہندیاں دے رہا ہوں کیا بات ہوتی ہے مہاں صاحب سنتا نہیں ہے اچھا کیا ہو گیا ارے کیا بتایا اچھا خاصہ لڑکا تھا اچھا خاصہ جو اچھی خاصے زندگی اچھی خاصی ترقی پانی کیا ہو گیا ہو گیا مسکا میں نے کہا باتایا تو صحیح کیا ہو گیا ارے کیا بتایا مولانا محبت ہو گیا میں نے کہا ابھی تو آپ کے لئے درد jaar دماغ خراب ہو گیا ابھی آپ کے لئے محبت ہو گیا یہ دونوں چیز تو اور الگہ الگ ہیں ایک کیسے ہو سکتی ہے اور کہا مولانا اب تو سنتا بھی نہیں ہے اب تو ہم کہتے کچھ اور ہیں وہ جواب ہی کچھ اور دیتا ہے پہلے تو ہماری باپ سنا کرتا تھا کہتا تھا سم غلط ہو سکتے ہیں میرا باپ غلط نہیں ہو سکتا اور اب مطالی کیا ہوگی ہے کہ میں جیسے بولتا ہوں وہ کہتا ہے اببا آپ کو سمجھ میں نہیں ہے آپ کیا جانے ہیں آپ کی کیا سمجھ میں ہیں آپ سمجھتے ہیں کیا ہیں اب سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں جب وہ خود ہی ٹکلیئر کر رہا ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کیسے سمجھاؤں یقین جانے ہیں اگر اقل مند مول بھی ہوگا تو تعویز نہیں لکھے یہ اقل مند کا جملہ بھی اس لئے میں نے استعمال کیا کہ آپ پہ سمجھے کہ اس کی کبھی صرف عوام میں ہمارے ڈپارپنٹ میں بھی اس کی کبھی ہے اور صرف عوام کے اس بار بھی ہے اور اس بار بھی ہے اور جہاں جہاں آپ کو کبھی دیکھیں آپ سمجھ جائیے کیونکہ علی کے دربازے پہ بیٹھا ہوا آدمی اگر باپ کرے گا تو سمجھ علی کی کرے گا اگر اگر اہی اور کی بات سننا شروع کر دیئے تو سمجھ لیجئے کہ معلومات آگئی ہے اقل نہیں آگئی ہے محسوس کر پا رہے ہیں سو صاحب کیا ہے بچے کا دماغ خراب ہے کچھ نہیں سنتا اچھا ٹھیک ہے وہ آپ کی نہیں سنتا آپ ہی اس کی سن لیجئے خیر باپ نے صاحب سن لی بچے کی شادیوں سے ایک سال کے بعد بچہ پھر واپس اپنے اببہ حضور کے پاس سال بھر کے اندر یہ بھی تو میں نے بہتا لمبا ٹائم دے دیا ویسے تو بڑے شہروں میں تو اتنا ٹائم بڑی جنگ ہے اب بیٹا بیٹا ہوا ہے باپ نے کہا میرے لال کیسے ہو کہ بابا وہ ایک بات کہہ نہیں تھی ہے بیٹا بولو کہ وہ جو آپ نے کہا تھا وہ سب سچ ہو گیا باپ نے ریکال کیا آپ نے باپ کو کہا بیٹا دھوڑانے کے لیے میرے لال میں نے کیا کہا تھا کہ بابا آپ نے کہا تھا کہ بیٹا تُو چہرہ دیکھ رہا ہے میں نسل دیکھ رہا ہوں پہ complicado پیٹا تُو خوبصورتی دیکھ رہا ہے میں گون دیکھ رہا ہوں تُو جمعال دیکھ رہا ہے تُو حُزن دیکھ رہا ہے میں پرورش دیکھ رہا ہوں بیٹا تُو جسم دیکھ رہا ہے میں ہڈیھ رہا ہوں بیٹا تُو رن microsc میں تاثیر دیکھ رہا ہوں بیٹا مجھے پتہ ہے تیرا اس کے ساتھ کچھ بھی بھالا نہیں ہو سکتا ابباراں نے ٹھیک کہا لیکن زندگی نے بہت جلدی تجربے دے دیئے جسے میں امین سمجھ رہا تھا وہ خائد نکلا جسے میں ساتھی سمجھ رہا تھا وہ عدرو ہی نکلا جسے میں دوست سمجھ رہا تھا دشمن نکلا جسے میں اپنا سمجھ رہا تھا وہ پرائر نکلا ایک سال کے اندر بیٹا بھی باپ کی نوٹ کی طرف آگیا جو باپ بول رہا تھا بھائی بیٹا بول لے لگا کیا ہوا ایسا کہ بات بدل گئی ابھی تک تو سارا حسن سارا جمال سارا کمال ساری نیکی ساری خوبی ساری اچھائیاں دنیا کی ساری ساری چیزیں دنیا کی جمع کی ایک جات کیا ہوا سب بدل گیا ہے سارا اسٹیٹ میں نہیں بدل گیا اچھا غازہ کانگریس میں اور پورا کا پورا پی جے پی میں آگیا سمجھ لے محسوس کر پر رہا اچھا کا اچھا ادھر اور پورا کا پورا ادھر نائیٹی کا یوٹن گفتگو کیا ہے صرف ایک گفتگو ہے نہیں جو آپ نے کہا تھا وہ سچ ہے یہی بات ہے نا جو آپ نے کہا تھا وہ سچ ہے تو کیا ایسا ہوا کیا ایسا ہوا کہ بیٹے کا اسٹیٹمنٹ بدل گیا ایک چیز ہوئی ایک چیز اور اسے کہتے ہیں مارے خط اسے کیا کہتے ہیں مارے خط ایک سال کے اندر اسے مارے خط ہو گئی کہ جسے محبت سمجھ رہا تھا وہ محبت نہیں ہے وہ دھوکہ ہے دھوکہ ہے دھوکہ ہے ایک سال کے بعد سمجھ میں آیا آپ آپ کے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اپنا اسٹیٹمنٹ جوڑ لیا تیار بیٹھا ہے جو آپاں کریں گے وہی کریں گے کیوں اس لیے کہ مارے خط حاصل ہو گئی یہی تاریخ اسلام نے ہوا جو دو نمبر پہ تھا جیسے اس جوان کا گھر برباد ہو گیا ویسے پورا کا پورا اسلام برباد ہو گیا میں نے تو بہت بڑا جملہ تمہارے دارے ہیں میں نے بہت بڑا جملہ تمہارے دارے ہیں خدا کی قسم خدا کی قسم معرفت سب سے بڑی چیز ہے تو محبت معرفت کے بعد ہے پہلے پہلے معرفت